بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خریعت سے ہوں گے آج میں نے بنائے ہیں شامی کباب چکن شامی کباب بنائے ہیں بہتی کرسپی اور مزدار یہ دیکھیں لوگ بھی بہتی پیاری ہے اس کو بنانے کے لئے میں نے کچھ انگریڈینز لیے ہیں سیمپل جو گھر میں موجود ہوتے ہیں مسالے کوئی خاص آئیڈ نہیں کیے دو کے جی چکن لیے ہیں اور اس کے علاوہ ڈال لیے ہیں پیاز لیے ہیں درک لسن کا پیسٹ مرچیں اور تھوڑے سے گرم مسالہ لیے ہیں گرم مسالہ میں میں نے تھوڑی سی کالی مرچیں زیرہ سکھا دھنیا اور دو بڑی لیچی دال چینی کے پیس بادیان کے پھول تھوڑی سی اجوائن اور ایک سبز لیچی لیے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہے مرچیں، الڈی اور نمک چکن چکن کو میں پریشر ککر میں ایٹ کروں گے اور تمام جو میں نے مسالے لیے ہوئے ہیں اور تمام چیزیں جو بھی ہیں دال وغیرہ وہ تمام میں ایٹ کر دوں گے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام چیزیں ایک ہی ساتھ میں ایک ککر میں ایٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں مسالے ایٹ کروں گی یہ دیکھیں جی اور تمام چیزوں کو ایٹ کرنے کے بعد میں ایٹ کروں گی پانی پانی جو ہے میں اس میں تقریباً دو سے ڈھائی گلاس ایٹ کروں گے کیونکہ زیادہ پانی ایٹ کریں گے تو یہ اس کا پانی سوکنے میں نہیں آئے گا اور پتلا سا جو ہے ہمارا بیٹر بنے گا دیکھ کے ایڈ کرنا ہے اسی کنسسٹینسی کے ساتھ دیکھیں یہ جو ہے پانی چکن کے درمیان میں ہی ہے اوپر نہیں ہے زیادہ پانی ایڈ نہیں کرنا اور اچھے سے اس کو لیڈ لگا دی تھی یہ دیکھیں چکن جو ہے بارہ منٹ کے بعد اچھے سے بوائل ہو چکا ہے اور پانی بھی یہ دیکھیں اس طرح سے ختم ہو چکا ہے اور یہ بلکل رائے ہے اگر تھوڑا سا پانی رہ بھی جائے تو آپ اس کو مزید آگ پہ اس کو ڈھکن ہتارنے کے بعد پک آ سکتے ہیں میں نے کٹنی لیے اس کو جو ہے میں نے کوٹ لوں گی اس کو تھوڑا سا جو ہے میں نے اس کو کوٹ لینا اگر اس سٹیج پہ آپ نے اس کو ریشہ کباب بنانے ہے تو اس کو آپ میشر کی مدد سے بھی ریشہ ریشہ کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو جو ہے بلکل پیسے ہوئے میش کی ہوئے کباب بنانا چاہتے ہوں تو شامی کباب کا یہ جو طریقہ ہے یہ بلکل ہی سوفٹیز سے بنتے ہیں اور اچھے سے میں نے ان کو کوٹ لیا تھا اور یہ دیکھیں یہ سبز مچوں کے چلکے بغیر ہیں یہ میں نے نکال لیے اور جو میں نے مسالے وغیرہ ایڈ کیے تھے وہ بھی میں نے کٹنے سے پہلے جو ہے ریموو کرتی رہی تھی اور اگر آپ چاہیں تو پسے ہوئے مسالے بھی ایڈ کر سکتے ہیں مرچیں بھی پسی ہوئی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ان کا جو ہے الگ سا ٹیسٹ آتا ہے ثابت جو چیزیں ہم ایڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں بیٹر جو ہے اتنا اچھے سے کٹ چکا ہے فائن سا بن چکا ہے اب میں اس کو جو ہے ایک بال میں نکال لوں گی اور تمام جو ہمارا بیٹر ہے وہ اس طرح سے میں پی اس لوں گی جس طرح سے میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں مسالے وغیرہ میں نے اس کو الگ کر لیے تھے اگر آپ اس ساتھ میں یہ کٹ بھی نہیں سکتے اور صحیح جو ہے اس کا فلیور جو ہے وہ بوائل ہونے کے دوران نکل چکا ہے تمام اسی طرح سے پروسس آپ کو دکھا رہی ہوں کٹ لیں کہ بہت ہی فلیور فل سے یہ کباب بن کے تیار ہوئے تھے اور یہ دیکھیں تمام جو ہیں کٹ چکے ہیں اور میں اس میں تقریباً دو انڈے ایڈ کروں گے آپ اگر انڈے سکیپ کرنا چاہیں تو اس طر بھی اس کی ٹکیا بنا سکتے ہیں اور فرائی کر سکتے ہیں لیکن انڈے جو ہیں بائنڈنگ کو کام کرتے ہیں یہ لال ڈالنا ضروری ہے اور یہ دیکھیں لال مرچیں نمک اور حلدی تھوڑی سی میں نے ایڈ کی ہے تھوڑی سی کالی مرچیں ایڈ کی کر دی تھی اور تھوڑا سا زیرہ اور تھوڑی سی اجوائن پیسہ ہوا پیسے ہوئے تمام انگریڈینز ایڈ کر رہی ہیں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اچھے سی جو ہے اس سے خوشبو آنے لگے گئی تھی جب میں نے ان کو فرائی کیا تھا اس ٹیج پہ اگر آپ چاہیں تو اس میں ہرہ دھنیا اور دینہ وغیرہ پیاز وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے میں اس میں ایڈ نہیں کر رہی اگر آپ نہ کرنا چاہیں تو آپ کے مرضی اور آسا کیب بھی کر سکتے ہیں لیکن ایڈ کریں تو وہ بھی اچھا سف لیور آ جاتا ہے یہ دیکھیں میں نے جو ہے تمام بیٹر کو اس طرح سے شیپ دے دی تھی ٹکیا بنا لی تھی کباب کی صورت میں یہ دیکھیں تمام اس طرح سے میں بنا بنا کے جو ایک برطن میں رکھتی جاؤں گے اس موٹے یا پتلے جسی بھی شیپ سے آپ اس کو رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں بنانے کا ان کا طریقہ یہ ہی ہے تمام جو ہے میں اس طرح سے بنا لوں گے اور یہ اس کا جو ہے میں آپ کو سٹور کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی کیونکہ کافی سارے ہیں بنا لیتے ہیں اور سٹور بھی کرنے ہوتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو ہم اسے تقریباً ایک ماہ تک استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ٹائٹ ہم برطن لیں گے ڈھککن والا اس طرح سے جو ہے سیمپل طریقہ بتا رہی ہوں ایزیلی جو ہر کوئی کر سکتا ہے گھر میں اور اس کو تمام جو ہمارے کچھ جو اس میں آئیں گے چھوٹا برطن ہے تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تین چار آٹھ جتنے بھی اس میں ہے وہ اس کا ڈھککن بند کر کے میں نے اس کو فریزر میں رکھ دینا ہے اور اس کے ساتھ ہی دوسرا طریقہ یہ ہے ٹائٹ بیگ ہوتے ہیں اس میں بھی ہم ان کو ڈال کے زیپ لوگ کر کے جو ہے ہم اس کو فریزر میں رکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ چھوٹا ہے اس سے بڑے بھی ملتے ہیں اس سے چھوٹے بھی ملتے ہیں آپ کی جتنی ضرورت ہو آپ مارکٹ سے ایزیلی آویلے برہیں آپ لے سکتے ہیں یہ دیکھیں جی تمام جو ہے اس میں ایڈ کر دوں گے اور باقی جو بچیں گے وہ میں آپ کو فرائی کر کے بتاؤں گے کہ یہ فرائی ہونے کے بعد کیسے لگتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے جو ہے میں نے ان کو سٹور کر دی ہے اور تقریباً ایک ہفتے بعد ایک مہینے بعد پندرہ دن بعد آپ اس کو استعمال کریں تو ان کا ذائقہ بلکل بھی چینج نہیں ہوگا اور بہت ہی ٹیسٹی بنیں گے یہ جو بچیں ہیں یہ میں فرائی کر رہی ہوں ایک پین میں آئیل شامل کی ہے اور آئیل کو تھوڑا سا گرم ہونے دیا ہے یہ دیکھیں آئیل گرم ہو چکے ہیں میں اس میں تمام جو کباب میں نے باقی رکھے ہوئے تھے وہ فرائی کروں گی اور یہ دیکھیں تمام ہی اس میں شامل کر دیں گے اور ہلکی آنچ پہ اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا یہ دیکھیں تین منٹ بعد میں نے اس کی سائیڈ چینج کی ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی کرسپی بہت ہی لا جواب سا ان کا کلر ہے میں نے خود ہی اس کا ان کا ڈارک کلر رکھا ہے کیونکہ بہت ہی کرسپی یہ بان کے تیار ہوتے ہیں یہ دیکھیں اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں فرائی کرنے میں ان کو تقریباً تین سے چار منٹ میں نے دیئے تھے میں نے جان کے ہی ویسے تو ان کا بیٹر پہلے سے کک تھا لیکن جو ہے اچھے سے ان کو میں کرسپی کرنا چاہتے تھی یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ٹیسٹی جو ہمارے شامی کبابیں من کے تیار ہو چکے ہیں اور بہت ہی مزیدار ہیں بہت ہی اچھی سی خوشبو آ رہی تھی بہت ہی ٹیسٹی سے جو ہیں ہمارے کباب ریڈی ہو چکے ہیں امید ہے آپ کو ضرور پساند آئیں گے اب میری اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ضرور لائک کریں اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں تو ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ